اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کہیں نفسہ نفسی کا دور ہے ہر بندہ پرشانے حال ہے کسی کے پاس پیسے نہیں ہے اور کسی کے پاس پیسے ہیں تو اولاد نہیں ہیں کسی کے اولاد ہے تو وہ نافرمان ہے کوئی پیسوں کو فضول خرچ کر رہا ہے کوئی بیماریوں میں پھنسا ہوا ہے تو اگر اپنی زندگی میں آسانی چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے کرم فرمائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں توبہ کریں استغفار کریں اللہ کو یاد کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہر مسئلہ حل ہو جائے گا بے روزگاروں کو روزگار ملے گا جن کا رشتہ تیہ نہیں ہو رشتہ تیہ ہو جائیں گے جو بے اولاد ہیں ان کو اولادیں مل جائیں گی جو نافرمان ہے وہ فرماندار بن جائیں گے سب کچھ میرے رب کے ہی آت میں ہیں بس اسی کو یاد کرنا چاہیے تو آج جو آپ کو ایک دعا بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ آپ اس کا چلتے پھرتے ورد کرتے رہیں اللہ تعالیٰ زندگی کی حاجتوں اور ضرورتوں کو انشاءاللہ ضرور پورا فرمائیں گے رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر اے میرے رب اے میرے مولا اے میرے پروردگار اے میرے پالنے والے جو نعمت تو مجھ پر اتارے میں اس کا محتاج ہوں اس کا یہ ترجمہ بنتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے تو ان کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہ تھی سبزیاں اور درختوں کے پتے کھا کر سفر طے کرتے رہے جب مدین پہنچے تو بکریوں کو پانی پلا کا سائے میں بیٹھے تو بھوک سے برا حال تھا تو اس وقت آپ نے یہ دعا فرمائی کہ میں بھوکا ہوں کچھ کھانے کو دلا دے بے آسرا اور بے وطنوں کو ٹکانہ آتا فرما دے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا اور سارا بندوبست فرما دیا یہ جو دعا یہ بڑی ہی مجرب ہے اللہ کے حکم سے رشتے بھی تیہ ہوں گے اولادیں بھی نصیب ہوں گی روزگار بھی ملیں گے اللہ تعالیٰ رحمت کے نظر بھی فرمائیں گے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کا اس عید کا ورد کرتے رہیں اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور نماز فجر اور نماز مغرق کے بعد تین دن تصویح اس کی کر لیا کریں اور اللہ تعالیٰ سے سجدے میں جا کر دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ خصوصی کرم فرمائیں گے انشاءاللہ ہر مسئلہ ہر مشکل حل ہو جائے گی ہر بیماری دور ہو جائے گی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا کرم فرمائے گا اللہ تعالیٰ